نمازکار سواغت ہے آپ کا آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں سٹارٹ اپ منتر میں ہوں آپ کے ساتھ پریشان پانٹے ایک ایشا شو جس کو بڑے کم وقت میں آپ نے اتنا پیار دیا ہے اور مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ نہ صرف سٹارٹ اپ انڈسٹری سے جڑے دگج بھلکی عام جو ینگ انترپرنیورز ہیں ان کے جب کومنٹس ملتے ہیں ان کا جب پیار ملتا ہے اور انہیں سب سے اچھی بات مجھے یہ لگتی ہے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے شو کو دیکھ کر اپنے سٹارٹ اپ میں جو بھی ان کو چیلنجز آ رہے تھے یا سٹارٹ اپ کے بارے میں کسی نے اگر تیاری کی تھی اور انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا انہیں پروپر گائیڈنس نہیں مل رہی تھی ان سب ہی کام مارک درشن دینے کا جو کام کیا ہے وہ کیا ہے سٹارٹ اپ منتر نے اور واقعی یہ بھروسہ یہ یقین اور آپ کا یہ پیار ہماری پونچی ہے اور یہی وجہ ہے کہ لگاتار ہم ہفتے در ہفتے سٹارٹ اپ منتر میں لگاتار اور بہتر کرتے جا رہے ہیں اور آپ کے سجھاپ جو ہیں اس کو بھی عمل میں لا رہے ہیں بہت سارے درشکوں کا سجھاپ تھا بہت سارے درشک یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ جو نئے زمانے کے سٹارٹ اپ ہیں اس میں کس طرح کے نوکریوں کے موقع ہیں ذرا اس پر بھی چرچہ کی جائے تو آج ایک نہیں بلکہ تین سٹارٹ اپ دگجوں کو ہم نے اسی لیے اپنی چرچہ میں شامل کیا ہے اور ان تینوں سے ان کے سیکٹر ان کے کاروبار کے بارے میں تو ہم جانیں گے ساتھ ہی ہم سمجھیں گے کہ آخر اس انڈسٹری میں موقعیں کس طرح کے ہیں تو سب سے پہلے میں پریچے کرا دوں ہمارے ساتھ ہیں بھوپین واکنکر صاحب جو کی ڈریکٹر ہیں گلوبل ٹریڈ ایمازون انڈیا سے اور بھوپین جی سے ہم جانیں گے ان کے پروپیل ایکسیلیٹر پروگرام کے بارے ہیں بڑا خاص پروگرام ہے آخر یہ کس طرح سے انترپرنیورز کی اور کاروباریوں کی مدد کر رہا ہے ایم ایس ایمیس کی مدد کر رہا ہے اس کے علاوہ آج ہمارے ساتھ ہیں ویجے نولوری صاحب جو کی کو فاؤنڈر اور سی سیو ہیں سپر ویٹی سے اور سپر ویٹی ایک اے آئی سٹارٹ اپ ہے وہ کس طرح سے کام کر رہا ہے یہ بھی ہم جانیں گے اور لاسٹ بٹ نوٹ دی لیسٹ امیت نگم صاحب ہمارے ساتھ جھوڑیں گے جو کی سی ایو ہیں بینکٹ سے اور بینکٹ تو کمال کا کام کر رہا ہے رورل ایریاز میں جو دیش کے پچھڑے ہوئے علاقے ہیں وہاں پر کاروباریوں کی لوگوں کی اگر انہیں جس طرح کی فننس کی ضرورت ہے ان تک پہنچ بڑھا رہا ہے اس کا بیس بہت بڑا ہے ہم سمجھیں گے اس شو میں تو آپ کو بتا دے کی بریک تک جو چرچہ ہوگی وہ چرچہ ہوگی بھوپین واکنکر صاحب اور ویجائے نوولوری سے اور بریک کے اس پار ہم امیت نگم سے چرچہ کریں گے تو سب سے پہلے چرچہ میں شامل کرتے ہیں بھوپین جی کو بھوپین جی بہت بہت سواگت آپ کا ایٹینا سودیش کو سمجھ دینے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا سٹارٹ اپ منتر میں بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے بھوپین جی میرا جو سوال ہے آپ سے وہ بھارت کے سٹارٹ اپ ایکو سسٹم کو لے کر ہے آپ جس طرح کے یوزر بیس میں کام کر رہے ہیں آپ نے جو جو ڈیمنشن میں کام کیا ہے یہ انبہو بڑا ضروری ہے تو ہمیں بتائیے محول کیسا ہے دیکھئے ایمیزون کے حساب سے جیسے ہم گلوبل سیلنگ میں ایکوامرس ایکسپورٹس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو جتنا ہم نے لاس 18-24 منس میں ٹرینڈ دیکھا ہے وہ تو ٹرینڈ کافی انکریجن دیکھ رہا ہے ہم لوگ کو آپ نے جیسے دیکھا ہوگا ابھی ٹائم منسٹر کا ابھی سٹارٹ اپ مہاکم گوا ایک میں پانچھے ہفتے پہلے اس میں بھی کافی انرجی دیکھی تو ان جنرل جو سٹارٹ اپ انڈیا کے وجہ سے جو تین چار سال سے جو ترینڈ شروع ہو چکا تھا وہ ہمارے پیلڈ میں ایکوامرس ایکسپورٹس میں تو ایکسلریٹ ہوتا ہوئے دیکھ رہا ہے ہمیں ایکسلریٹ ان ماملوں میں کی ڈیفرن ڈسٹرکٹ سے ڈیفرن ڈسٹی سے لوگ آرہroz ہیں ڈیفرن depicted سPlug آرہ Myself سے لوگ آرہ study ڈیفرن 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 اس سٹارٹ اپ کے بارے میں میں جاننا چاہتا ہوں اس کی شروعات کیسے ہوئی اور الگ الگ سیزن کس طرح کے رہے اگر ہم پروپیل ایکسیلیٹر پروگرام کی بات کریں تو یہ کن معنیوں میں باقی پروگرامز یا باقی انیشیٹیوز سے الگ ہے تو میں آپ کو تھوڑا سا ایک گلوبل سیلنگ کے بارے میں انٹرڈکشن دیتا ہوں اور پھر پروپیل کیا اس کے بارے میں بتاتا ہوں تو ایمیزون گلوبل سیلنگ جو پروگرام ہے وہ ایکسپورٹ ریلیٹیڈ پروگرام ہے اس کی شروعات دوہزار پندرہ میں ہوتی تو ہلماسٹ آٹھ سال ہو گیا ہے ابھی اور اس کا سیٹ اپ یہی ہے کہ انڈیا کے جو برینڈز ہیں انڈیا کے جو سٹارٹ اپس ہیں انڈیا کے جو انٹرپنورس ہیں وہ جو بھی پروڈکس بناتے ہیں اس کو ایمیزون ڈاٹ کام ایمیزون ڈاٹ ایوک ایمیزون ڈاٹ جپین ڈوبائی وغیرہ میں کیسے لسٹ کرے اور ان کو کیسے سکسیسکل کرے تو اس میں ایمیزون نے کافی اور دی لازٹ ایٹی ایرز کافی تکنالوجی انویسمنٹ کری ہے اور ہم چار طرح کے بینیفٹس سلرز کو دیتے ہیں ہمارے جیسے مارکٹ ایکسس کی دنیا بھر کے 200 کنٹریز اور ٹیٹریٹریز میں آپ کا سامان ڈیلیور ہو سکتا ہے مارکٹ انٹیلیجنس آپ کو ملتا ہے کہ کسٹمرز کو کیا پسند آ رہا ہے وہ کیا پرائس پوائنٹس چاہتے ہیں کس میں کنورشن بڑھ رہا ہے یہ سب انفرمیشن ملتی ہے کروس بورڈر لجسٹکس میں ہم ہلپ کرتے ہیں اور کروس بورڈر پیمیٹس میں ہلپ کرتے ہیں تو آپ کا کسٹمر اگر جپین میں ین میں بھی کریتا ہے تو آپ کے بینک ایکاؤنٹ میں ایوری 15 ڈیز اور ایوری 30 ڈیز جیسے بھی پییمنٹ سائیکل ہے آپ کو انڈین روپیز میں پیسے آ جاتے ہیں دو ہزار پندرہ کے بعد ہم نے یہ شروع کیا تو ہم نے دیکھا کہ سٹارٹ اپس کے لیے تھوڑی ایسا یہ چار موڈیونز تو اچھے سے کام کر رہے ہیں بھر سٹارٹ اپس کے لیے کچھ تھوڑی الگ سی نیمز ہوتی ہیں تو دو ہزار اکیس میں ہم نے سیزن وان آف پروپیل ایکسلیرےٹر پروگرام کیا بڑی ہمبر سے شروعاتی دس سٹارٹ اپس کے ذاتھ ہم نے یہ شروع کیا تھا اس کے مہنے بس یہ ہی تھا کہ سٹارٹ اپس کی جو یونیک نیچ ہیں وہ کیسے ایڈریس کریں تو اس میں ہم نے پورے ایکسیسٹم کو ایک ساتھ انوال کیا جیسے سٹارٹ اپ آنٹرپنورز is one pillar of the ecosystem ایمیزون is another pillar کیا ایمیزون کیا ٹولز وغیرہ جیسے ہیں وہ سٹارٹ اپس کیسے ایفیکٹیلی یوز کر سکتے ہیں ثورت is کہ ہم نے دیکھا کی ویسی کمیونیٹی ہے جو فائنانسیگ کمیونیٹی ہے وہ بھی آکھے کیسے سٹارٹ اپس کو انکریج کریں کی how do you grow in global markets and how can they learn from lessons that ویسیس have learnt from other startups and then the fourth pillar was کی جو سکسپل انترپنورز already ہیں امیزون گلوبل سیلنگ کے ان کے ساتھ انتریکشن ہو گیا جو چار پلرز ہیں اس ایکسیسٹم کے ان سب کو ہم اکٹھا کرنا چاہتے تھے so that startup entrepreneurs can benefit from this holistic ecosystem یسے like i mentioned amazon کے account managers amazon کے logistics seller experts آپ کو help کریں گے vc community آپ کو help کریں گے startup entrepreneurs جو amazon global selling already successful ہو چکے ہیں ان کے ساتھ آپ interact کر پایں گے and so on so یہ propel accelerator کا main intention ہے season 1 میں ہم نے 10 startups کے ساتھ کام کیا season 2 میں 15 startups کے ساتھ کام کیا season 3 جو ہم نے کچھ مہینے پہلے اس کا final demo day ہوا تھا february میں we expanded in a big way so in season 3 we had almost 50 startups 50 startups participating from all parts of the country and we had six venture capitalist firms and three and two revenue-based financing firms who can do debt-based financing for the community and we also expanded our logistics support our account management support so season 3 کا success was so phenomenal that we wanted to quickly get started with season 4 right away even though season 3 just ended in february we are kick-starting season 4 with this press release today same setup duniya mein aapke products launch karne hai to pure india par se am applications invite karne hai for season 4 we will again have the same pillars participating this time we have elevation capital as the 7th venture capital fund who are joining us from an ecosystem standpoint we have get advantage as the revenue based financing firm who's joining for the first time in season 4 and again we want to keep the cohort large 50 start-ups ko hum incubate karna chahenge isme abhi application process chalo gogi 250 start-ups will go through a boot camp phase and then from those 250 start-ups we are going to down select 50 start-ups for the actual season 4 entrepreneurs me have anxiety especially when it comes to e-commerce exports e-commerce to india entrepreneurs within india embrace already sold available so you need to think that what our company product is just in india borders too india amazon 200 million plus prime members you can offer products you market and your feedback can adjust so number one message here is your oyster you are only limited by how much you think your business can grow there is tools technologies and ecosystem that is available to help you you can get this advantage of propel accelerators is one such offering there are others that are also there but enthusiastically embrace this ecosystem be part of that ecosystem and help us grow that ecosystem coming to our software it is for global enterprise companies and businesses to run their business efficiently run our AI software helps our AI our AI software improve digital skills our AI software helps in today's journey every thing is digital but a person is کمی دیشیل سے کھانے گا رہے گا یہ نہیں ہے کئی بھی نہیں ہمیں انڈیا میں نہیں پورا دنیا میں ہم سوچھ ریتے سوبرویڈی اس نے سٹاٹ کیا تھا یہ ای آئے یوس کر کے ہم آم آدمی کو کھائی سے ایسے ایسے تیکنولوجی کھائے اور ای آئے کھائی سے ہی سچوں میں ہلپ کر سکتا ہے آئی اس مجھے آئی آئی دیشنز اے آئیڈیا سے ہم نے کمپنی ٹوٹو آدہ نائٹین نے سٹارٹ کیا تھا ڈیویس میں ابھی ہم آگے کلال بارہ کنٹریز میں ہم ڈیفرنٹ بیٹنسز کو ہیلپ کرتے ہیں اور عام آنمی کو بھی ہیلپ کرتے ہیں اپنے یوزنگ آر سافت ویر میں جو لاغ انٹر کے ڈیجیل سکل سیکھ سکتے ہیں یوزنگ آر اے آئی کوچ جو سلیوشن ہے ہمارا ویجا جی بڑے ایمپورٹنٹ سوال کے ساتھ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو لے کر دو طرح کے نیریٹیو ہیں ایک اے آئی جاپ کھا جائے گا اے آئی سے جو ٹریڈیشنل جاپس ہیں ان پر خطرہ ہے دوسرا یہ کہ اے آئی جتنی نوکریوں پر سنکٹ پیدا کر رہا ہے اس سے کہیں زیادہ نوکرییاں دے گا ذرا بتائیے کہ کس طرح سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو دیکھا جائے موقع کے طور پر تھریٹ کے طور پر بہت ہی ضروری کوششن ہے ہر دن اے کوششن کو گھتر کرتے ہیں اس میں ایسا رائٹ اور رونگ آنسن نہیں ہے دیفنیٹی اے آئی جو ٹکنالوجی ہے وہ ہیومن جیسا بہت سارے سکلز بہت سارے ایڈیاز میں ہیومن جیسا ہیومن کاببل کام کر سکتا ہے اس کے مطلب ہے کہ جو ہے وہ اے آئی کرنے لگے گا اور ریپلیسمنٹ ہوگا شارٹ ٹرم میں ہے وہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے کامنی کی طرف سے جو ہم کام کرتے ہیں شارٹ ٹرم میں کچھ ایریاز میں دیفنیٹلی جو ریپلیسمنٹ ہو رہا ہے مگر لانگ تام میں نئے نئے جو اپرچنٹیز آ رہے ہیں جو نئے اندسٹریز کرید ہو رہے ہیں اس میں اتنا جیادہ ایمپلائیمنٹ اتنا جیادہ قوالیٹی آف ایمپلائیمنٹ آنے والا ہے تو وہ ہم جیادہ فوکس کرتے ہیں ہم ایریاز اسے ہمیشہ لازز 200 ایر سے repair میں گ족ہ بھی جو ہمیں گنہcie کا عمل بردیو نہیں اب وہ حد ہوں recorded ہیں Ker ہم ہم رہے ہیں لہے ہیں ہم کرنا پاڑے گا ہمیں ٹا ہی رہے ہیں ہم اپیٹیٹ شهربے دیویڈیڈڈے ہیں جیسولینٹ содانچین جو بانین Swee ٹیدunk جو بلد صلیب خود رویو technology بڑا سیدھا سوال ہے اب میرا آگلا اور یہ سوال میں کہوں گا کی ینگ انترپنیورس یا جو لوگ بھی اس میں کریئر بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے نوکریاں کیسے ملیں گی کس طرح کی موقع بنتے ہیں اس میں ہمارا بہتی الگ اپروش میں ہم نے کمی کنی سٹارٹ کیا تھا 220 Third and引نا پانچ سال سے ہم پارکٹ میں آئے 5 tölt سے ہوا پارکٹ میں آئے فل تیس سے اوپر ہیں شبال جسوotion فوریٰڈ و سورک بٹے ہیں ہر ہمارا شباب واخور قرور زیادہ کروئے خود وPer districts شباب،ی المستخدمی دیکھانا سوگ آیян شباب،و ٹھالر اس کو Skrrس پرام ایک اس مواز شبات یابی پر 건강وں Marcus منزلہ کونکھا میں آپ کے لیے کیا ہے ایک کوئی منزلہ پیدا کیا ہے ان کا امید شرحہ لحظکتہ کی بھی اس کا امید کچھ کورک ہوا ہے کوئی منزلہ پر وہاں کے لیے میں آپ کی اینکہ کوئی منزلہ سفرزیڈیا ہے کوئی کیا آپ یا آپ یا آپ یا آپ یا آپ اپنے منزلہ پر بھی یہ لگنچالات کے لگنید بھی مجھے شکریہ سکتے ہیں ان کی گنایا تھے اگر آپ کو بھی لیے فارمرز کے لئے کائیسے انشورنس کے لئے اپلے کرنا ہے یہ سارے جو ہے ہمارا سکل سے ہم pre-existing ہے ہمارے اے آئی آم آدمی کو ہلپ کر سکتا ہے کائیسے ڈجٹل پورٹلز کے اوپر گورنمنٹ سرویسز ہیلتھ کے سرویسز انشورنس سرویسز اس وان ان سو پر یہ سرویسز کو کائیسے ہم آم آدمی ہمارے اے آئی کو جبکو گائیڈ کر سکتا ہے تاکہ ہم جو بھی ہمارے ایس کیلہیں دکھنے والان یہ آم آدمی زیاد کو ہمارے council ہمارے سکتا ہے femme کے داستان ہمارے Computers und آؤ предrend ہم سکتا ہے ہم سکتا ہے ہم آم آدمی کے پیر ہمارے سکتا ہے آم آدمی emptiness ہم سکتا ہے پی چھتے ہیں ہم تذارست دنیا کے واحد انollyھ سکتا ہے ہمارے ا epic ہمارے مور پا خاص بنا 기대 ہم سلوشن کو بھی ابھی بہتہ نیا ہے اور ابھی بھی بھی ایسے 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 بھی بھائی آرہا سا رہا ہے بہت بہت شکریہ کریں گے ویجائی جی ہم سے جڑنے کے لیے بڑی اچھی چرچہ رہی آٹیفیشیل انٹیلیجنس کو لے کر بہت سی چیزیں سپشٹ ہوئیں وہ کہتے ہیں نا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی اور امید یہی کرتے ہیں کہ یہ اور زیادہ بہتر اور بہترین بنے ہم سے جڑنے کا بہت بہت شکریہ اور اسی کے ساتھ وقت ہو گیا ہے اب ایک چھوڑے سے بریک کا بریک کے اس پار اور پی حد خاص مہمان جن کی چرچہ میں نے شروعات میں کی اور خاص اس لیے کیونکہ وہ جس طرح کا سٹارٹ اپ لے کر آئے ہیں وہ واقعی جو کہتے ہیں بھارت کو بھارت کو مضبوط کر رہا ہے بریک کے بعد ہم امید جی سے جڑیں گے بینکٹ کے کو فاؤنڈر ہیں اور اس کے ساتھ ہی سی ایو ہیں ہم تمام چرچہ ان سے کریں گے اور ان سے ذرا ان کے کاروبار کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد بہت بہت سواگت آپ کا بریک کے بعد دور چلیے اب چرچہ کی شروعات کرتے ہیں اپنے خاص مہمان کو جڑتے ہیں اس چرچہ میں ہمارے ساتھ امید نگم صاحب ہیں سی ایو ہیں بینکٹ سے امید جی میں نہیں بولوں گا زیادہ بہت کچھ میں نے آپ کے بارے میں بھومی کا بنا دی اب ذرا بتائیے کی کس طرح سے آپ لوگ آپریٹ کرتے ہیں اور کیسا فرق پیدا کر رہے ہیں خاص طور پر اگر ہم فننسنگ کی دنیا کو دیکھیں تینکیو پرشانت آپ نے یہاں پر بلایا اس میں بڑا سمپل ہے پرشانت اگر آپ ہندوستان کا بینکنگ ایکو سسٹم دیکھیں اگر تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ بہت ساری جنتہ 90% تو جنتہ ابھی بھی ان بینکڈ ہے اچھا میرا یہ ڈیو ہے کہ سرکار نے بہت کچھ کیا جنتن اکاؤنٹ کھولے لیکن ابھی بھی لوگوں کے پاس وہ بینکنگ کی صوبیتہ اگر آپ گاؤں میں چلے جائیں دسٹرک لیبل پہ چلے جائیں بلوک لیبل پہ چلے جائیں تو وہ ہے نہیں لوگوں کو بس پکڑ کے جانا پڑتا ہے ایک ایک دن کی دہاری اپنی گاؤں پہ لگانی پڑتی ہے تب جا کے وہ بینکوں میں جا کے اپنا ٹرانیشن کر پاتے ہیں اور اس کے بعد بھی چونکہ فرنیشل لٹریسی اتنی خراب ہے ابھی پور ہے تو لوگوں کو بینک میں جانے میں بھی اس کلاس کے لیے لوگوں کو بڑا عجیب سا فیل ہوتا ہے لائن میں لگنا اور پرچے بھرنا اور اس کے بعد اس سب پروپلم فیس کرنے کے لیے وہ ایکیپٹ ہے نہیں تو ہم لوگوں نے سوچا کہ کیسے اس بریج کیا جائے اس گیپ کو کہ یہاں پر ہیوز اور ہیوز نوٹ کہ ہم تو ٹیئر ٹو ٹیئر ون ٹیر ٹی سٹیز کے لوگوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے کیسے یہ بینکنگ سویدہ لاس مائل تک پوچھائی جائے ہم لوگ دلی بومبی ٹیئر ون میٹرو میں رہتے ہیں تو ہم لوگ کو یہ احساس نہیں ہوتا کیونکہ ہم لوگ ساری چیزیں اپنی موبائل پہ بھی کل لیتے ہیں تو اس کو کرنے کے لیے ہم نے بینک کے ساتھ کلیبریٹ کر کے بزنس کرسپونڈنٹ موڈل جس کو بینک کرتی ہے ہم نے اپنے فوٹپنٹس بنائے پوری کنٹری میں اور اس طریقے سے بنائے کہ جہاں پر ایکچول ضرورت ہے اس سیواؤں کی ان سیواؤں کی ضرورت ہے وہاں تک ہمیں اپنے ایجنڈ کے مادیم سے جن کو ہم دیجی مطر کہتے ہیں ان کے مادیم سے ہم لوگوں کو لاس مائل تک کی بینکنگ اور فرنیشل سرورسز پہنچا پڑے تو جب یہ سوچ تھی دماغ میں تو ہم لوگوں نے نیٹورک ریٹ کیا اور ان جہوں پہ ریکی کر کے نیٹورک ریٹ کیا جہاں پر پندرہ ہزار بیس ہزار پچھے ہزار کی عبادی لیکن بینک کی انفرسکچر وہاں سے سمجھ لیجئے کہ بیس کلومٹر دور پچھے کلومٹر دور تو آج ان کے اسی جگہ اسی قزبے میں اسی گاؤں میں جہاں سب شام کو اکھٹا ہوتے ہیں وہی پر ایک دکان ہے اور وہ دکان جہاں سے وہ روز مزا کی چیز کریتے ہیں وہ دکان ان کی بینک دیئے جہاں سے وہ پیسے بھیج سکتے ہیں پیسے نکال سکتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں اپنا موبائل ریچارج کر سکتے ہیں اپنا سیٹ اگر وہاں پر ان کے پاس ڈسٹی بھی وہ کر سکتے ہیں بچھلی کا بل پے کر سکتے ہیں پانی کا بل پے کر سکتے ہیں آپ کا ٹرین ٹکٹ بک کر سکتے ہیں اور آنے والے سمیے پہ ہم ان کو بہت ساری چیزیں اور بھی فرنشل سیٹر کی بردان کرنے والے ہیں جیسے کہ اچھورینس ہو گیا میچھور فنڈز ہو گیا اس طرح کی چیز تو ہم نے جب یہ سوچا تو اس کو کیا آج ہم قریباً دھائی کروڑ کسٹمر کو پیٹر کرتے ہیں قریب ہمارے ڈیرھ لاغ تچ پوائنٹس ہیں پورے انڈیا میں اور ان کے مادیم سے ہم بینٹنگ سیوائیں وہاں تک پہنچا پا رہے ہیں ہمی جی بڑا اہم سوال ہے میرا اگلا یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیسیز ٹائٹن ہو رہی ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے نئے نیام آ رہے ہیں دوسری طرف سرکار سے بھی سپورٹ کی بات کی جاری ہے اور آل ہے کیسا محول ابھی کس طرح کی استطیتیاں ہیں اور کس طرح کا سرکار سے سہیوگ مل رہا ہے جی پیشان بلکل دیکھیں اس چیز کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے کہ آج آج سے اگر ہم دس بیس سال پہلے سوچیں اس بات کو تو آپ بھی دیکھیں گے کہ ریگولیٹر بھی ان کی پولسیز ڈیفرنٹ تھیں اور بہت ساری کلیرٹی نہیں تھی بات آج کی تاریخ میں جو ریگولیٹر ہیں آر بی آئی ہے وہ بہت فرینڈلی ہیں اور اس کے چلتے جو ایک ایمپیٹس مل رہا ہے جو ہم لوگ کو پش مل رہا ہے کہ فرینڈلی پولسیز بن رہی ہیں اور اس پولسی کے چلتے کیونکہ یہ ریگولیٹر بزنس ہے اور ہمیں بڑا کوشس بھی رہنا پڑتا ہے کیونکہ فینینشل ٹرانیکشن ہے سارے تو اس میں we have to be ٹوٹلی انڈسیپلین تو ڈسیپلین کے ساتھ اگر گورنمنٹ ہم کو پش کرتی ہے اور ہمارے ساتھ فرینڈلی پولسیز بناتی ہے تو ہم اس طریقے سے جو کی کر بھی رہی ہے تو ہمیں بہت زیادہ اس سے ایک پش انیشل پش ملتا ہے تو ہم بہت سارے چیزیں آج کی تاریخ میں ہم کر پا رہے ہیں اور چونکہ کمپوٹیشن بہت زیادہ ہے اس میں تو مجھے تو یہ ہی لگتا ہے کہ جو ریال کیٹر کرے گا اور جو ریال وہاں پہنچ پائے گا لاس مائل تک نہ میرے کو تو بڑا سیٹسیکشن ملتا ہے کہ یہ ایک سوشل کی طرف ہے کہ ہم لوگوں کو کسی چیز کے لئے انیبل کر پا رہے ہیں تو آپ کو وہیں پر اپنا فوٹپرنٹ بنانا ہے تف ہے کیونکہ اس ترین میں لوگ جانا پسند نہیں کرتے آپ کو manpower کی شاورٹیج ہو جاتی ہے جو آپ کو چھوٹے ایریاز میں ملتی نہیں کیونکہ تھوڑا سا یہ assistent model ہے تو آپ کو اپنا representation ان ایریاز میں کرنا ضروری ہو جاتا ہے تو اسی حساب سے تو یہ چھوڑے سی چیلنجز ہیں بھر آنے والے سمیہ پہ جو مجھے لگتا ہے جس طریقے سے گورنمنٹ اور اچھے طریقے سے کر پائے گئے ہمیج میرا آخری سوال اس طرح کے start-up جس میں آپ deal کر رہے ہیں کسی بھی young entrepreneur کو کن باتوں کا خاص گیان رکھنا چاہیے کس طرح کی تیاری رکھنی چاہیے بڑا سمپل ہے پرشاند اس میں دیکھئے یہ فننیشل سیکٹر ہے گورنڈ ہے ریگلیٹڈ ہے اگر آپ فننیشل ڈسپلن نہیں رکھیں گے پالیسی کے ڈائرے میں نہیں رہیں گے آپ بے شک انویشن کریے انویشن is the key to success انویشن بہت ضروری بھی ہے اور اگر آپ انویشن نہیں کریں گے تو آپ نئے پردکس نہیں لائے اور آپ اسی میں گھومتے رہ جائیں گے بڈ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ انویشن کے ساتھ ساتھ بی انویشن رہے بہت بہت لاؤس ہو جاتے ہیں انڈ کسٹمر کو پورے سسٹم میں بہت غلط میسج جاتا ہے میرے ساتھ سے جو اگر ڈائرے میں رہ کے کام گائیڈ لائنز فالو کرے گا اس کو کوئی دیکھ کر نہیں بہت بہت شکریہ کریں گے آمیت صاحب ہم سے جھڑنے کے لئے اور تمام پہلوں پر روشنی ڈالنے کے لئے بہت ان لائٹنگ یہ چرچہ رہی یہ سیشن رہ اور امید یہ کرتے ہیں کہ آج جو تمام دگج ہمارے ساتھ جڑے ان سبی کے ان بھووں کا لائب ملا ہو آپ کے من میں بھی اگر پوری ٹیم ٹیم پوری کو دیجئے اجازت نمسکار ٹیم ٹیم ٹیم